اسلام علیکم ایفریون آج ہم بنانے لگے ہیں بولنس فش کری بولنس فش کری یہ بہت مزیدار ٹیش ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے جو اجزہ لینے ہیں وہ دیکھ لیجئے دو عدد میں نے پیاز دیئے چار سے پانچ ہری مرچے تین عدد میں نے ٹیمانٹر لیئے ان سب کو میں گرینٹ کر لوں گی گرینٹر کے اندر اس طریقے سے یہ میں نے گرینٹر میں گرینٹ کر لیا ایک تیز پاک بان ٹی سپون کالا زیرہ چار سے پانچ ادد گول مرچے دارچینی لاؤنگ چار سے پانچ ادد پڑی الائچی ون ٹی سپون سفید زیرہ یہ سارے گرم مسالے آپ نوٹ ڈاؤن کر دیجئے اب ہم جو ہیں اس کو سٹارٹ کرنے لگے ون کپ میں نے آئل یوز کیا ہے ون کپ آئل یوز کرنے کے بعد اس میں ون ٹی سپون میں نے میتھی دانے کا یوز کیا ہے اور اپنے گرم مسالے سارے ڈال دیئے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کو خلقا سا کٹڑائیں گے دو ٹی بل سپون میں نے لسنہ دھر کا پیس دیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اس طرح کرنا ہے اور یہ میں نے پیوری جو میں نے گرنٹ کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھوننا ہے ون ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون سال ون ٹی سپون کشمیری لارمی ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون کسوری میتھی یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اچھی طریقے سے اپنے مٹیریل کو بھونیں گے اور ہاف کپ کے قریب میں نے دہی اس میں ایڈ کیا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح ہو جائے ون ٹی جی میں نے فش یوز کی اس میں بونلس فش ہے اس میں کانٹے نہیں گے اور اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے ہے اور یہ میرا مسالہ بھون چکا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھوننا ہے مسالے کا بہت زیادہ خیال لگنا پڑتا ہے کہ مسالہ بھونا ہو اور کچھا پن نائے مسالے میں مرنہ گری بھی اچھی نہیں بنتی کری اچھی نہیں بنے گی دیکھ لیں اوائل بلکل نکل گیا ہے مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے میرا اور اب میں اس میں ون کپ کے قریب پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اوبالی آنے دوں گی پانی کا بوائل ہو پانی اوبالی آنے کے بعد یہ دیکھیں بابلز آنا شروع ہو گئے اب یہ اوبالی آئے گی اوبالی آنے کے بعد اب میں اس میں فش ڈالوں گی فش کس طریقے سے ڈالنی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنی آپ نے فش اس میں کس طریقے سے جیسے میں ڈال رہی ہوں اسی طریقے سے ایڈ کرنی ہے ایک دم سے ساری نہیں ڈم کر دینی ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بلکل کیونکہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے یہ گوش فش کا مولیس بہت سوفٹ ہوتا ہے اور چمچ بہت ہلکے ہلکے سے لانا ہے فش میں نہیں مارنا چمچ اور بلکل اس کو دم پہ ہلکی آنچ پہ ہم رکھ دیں گے اور یہ ہمارے فش اب دیکھیں اس طریقے سے شکل آگئی یہ تیار ہو گئی ہے اور میں نے گارنیشنگ میں اس میں ہردنیا ایٹ کیا ہے اور چمچ بہت احتیاط سے ہر چیز بہت احتیاط سے اس میں کرنی پڑتی ہے فش کے سانن میں تاکہ فش ٹوٹے نہ اور کھلے کھلے نہ اور یہ میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لاسٹ میں ایڈ کیا ہے اور امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور یہ بہت جھٹ پٹ بندی ہے ڈش آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک بی بی انسٹرگرام بی بی